اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں بہت سے دوست مجھے کالز کر رہے تھے اور پوچھتے بھی ہیں یہاں میرے جو مثال کام کرتے ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے جو سولر کے اوپر کنورٹر لگانا ہے وہ کون سا لگانا ہے اور کون سا اچھا چلتا ہے اور آپ اپنے ایکسپیئرنس کے حساب سے بتائیں کہ ہم جو ہے کون سا وہ لے کنورٹر سولر کنٹرولر کے لیے بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ نے فیوچر میں کتنی پلٹے لگانی ہے اس کے اوپر آپ پاس کتنی گنجیش ہے پلٹے لگانے کی تو اس حساب سے آپ نے سولر کنٹرولر کی جو ہے وہ چوائس کرنی ہے اور تھوڑا سا آپ نے پرائس کا بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے کی لیمٹ ہوتی ہے کیونکہ آج کنٹرولر ہے وہ آٹھ سو کا ہزار بارہ سو کا بھی کنٹرولر مل رہا ہے تو وہ جو کہ ایک سال بھی نہیں چلتے اور لو کوالٹی کے ہوتے ہیں تو اس لیے میں سوچا آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ سب کے لیے مسئلہ حال ہو جائے کہ کون سا کنٹرولر بیسٹ ہے یہ کنٹرولر مجھے لیے ہوئے تقریباً تین سال ہو گئے ہیں اور یہ بہترین چل رہا ہے میں نے ابھی اس وقت دو پلٹے اس پہ لگائی ہوئی ہیں مدلب چودہ پندرہ امپیر جو ہے نا وہ میرے پاس اس پہ آتے ہیں ابھی میں نے دو پلٹے اس پہ اور لگانی ہیں تو یہ کنٹرولر جو ہے وہ تیس امپیر تک ہے تیس امپیر تک میں اس پہ لگا سکتا ہوں کنیکشن آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے اس پہ سولر ہے سولر کنیکشن جو ہے پہلے پلس ہے پھر مائنس ہے اور دوسرے نمبر پہ جو پورٹ ہیں یہاں پر آپ نے موبائل چارج کرنا ہے اور یہ والا آپشن جو ہے یہ ابھی موبائل چارجنگ آف ہو گئی اور اس کو دبائیں گے تو موبائل چارجنگ آن ہو جائے گی یہ آپ اس پہ جو چیز آپ پلٹ سے دیکھنا چاہیں کہ کیا چیز یہ دیکھیں تیمپیچر اس وقت میرے روم کا تیمپیچر آ رہا ہے تائیس اور اس وقت پلٹوں پر زیرو امپیر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت کا ٹائم ہو چکا ہے مغرب کا اس پہ یہ آپ اس پہ آپشن دیکھ سکتے ہیں کہ وولٹ کتنے آ رہے ہیں امپیر کتنے آ رہے ہیں تیمپیچر کتنا ہے یہ آپ اس پہ سب کچھ جو ہے نو چیکتا سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ پریس کر کے رکھیں گے تو یہ آپ پریٹنگ جو ہے وہ اس کا جو پیرمیٹر ہیں اس میں یہ چلا جائے گا آپ نے اس کو پریس کر کے رکھنے لانگ پریس کریں گے تو یہ اس طرح آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے پیرمیٹر آ جائیں گے یہاں سے آپ اس کو سٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ نے اس کو لانگ پریس کرنا ہے تو یہ میں ڈسپلی پہ چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں سے آپ نے اس کو یہ میں ڈسپلی پہ لے کے آنا ہے یہ اس کے دیکھیں آپ پیرمیٹر جو ہیں چودہ اشارے چار وولڈ تک یہ جو ہے اس کو کرے گا چارج اور یہاں سے اس کو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں جوزہ اشارے اشارے وولڈ ہے تیرہ اشارے آٹھ وولڈ یہ اس کے تمام جو ہے وہ سیٹنگ پیرمیٹر ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو پریس کر کے دکھوں گا تو یہ مین ڈسپلی پہ آ جائے گا تو اس کی قیمت میں آپ کو بتا دوں قیمت اس وقت میں نے لیا تھا دو ہزار کا بائیس سو روپے کا لیا تھا اس وقت اب کی قیمت کا مجھے پتہ نہیں ہے آپ مارکر سے دیکھ لیں اپنے شہر میں جو بھی آپ کو مراسم لگے لیکن آپ کنٹرولر یہ چوز کرنے ہیں یہ کنٹرولر بیسٹ رہے گا آپ کے لیے اور بیٹری کو بھی اچھی تک چارج بھی کرتا ہے اور یہ خود سے اس کو بیٹری کو ڈسچارج نہیں ہونے دیتا آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا آپ یہ کنٹرولر پرچیز کر لیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا